اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے ہو خیریت سے ہو اللہ آپ کو خوش رکھے اپنی حفظ و امان میں رکھے ایک حدیث ہے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ذو الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی دینے کا ارادہ ہو تو وہ بال نہ کھن یا کھال کا کچھ حصہ نہ کٹے جب تک کہ قربانی نہ دے دے ایک روایت میں یہ سراحت موجود ہے کہ ذو الحجہ کا چاند تلو ہوتے ہی ان چیزوں سے رک جائے اس حدیث کی روشنی میں فقہائے کرام نے اس عمل کو مستحب قرار دیا ہے کہ جس کا ارادہ قربانی کا ہے اس کے لئے مستحب ہے کہ مہ ذو الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ کام کر لے اور پھر قربانی ہونے تک بال نہ کھن چمڑی وغیرہ کٹنے سے رک جائے یہ عمل مستحب ہے اس شخص کے لئے جو قربانی کا ارادہ کیے ہوئے ہو البتہ بعض اکابر فرماتے ہیں کہ قربانی نہ کرنے والے بھی قربانی کرنے والے کی مشابہت اختیار کر کے عام لوگوں کی قربانی کے بعد نہ کھن اور بال وغیرہ کٹے تو اللہ سے امید ہے کہ وہ بھی ثواب سے محروم نہیں ہوں گے نیز اس میں یہ بات ملحوظ رہے کہ زیر ناف بال اور ناخنوں کو چالیس دین یا زیادہ ہو رہے ہو تو ایسی صورت میں ان کی صفائی کرنا ماہ ذو الحجہ کے پہلے عشرے میں ضروری ہے ورنہ گناہ ہوگا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ